السلام علیکم محترم سامین امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے ہاتھ کی انگلیوں میں چھپی تلسماتی کائنات سائنس کے مطابق ہمارے پاؤں کی طرح ہمارے ہاتھوں میں بھی پریشر پوائنٹ ہوتے ہیں جن پر پریشر دے کر بے شمار امراض کا علاج کیا جا سکتا ہے مغربی دنیا میں اس علاج کو ایفلیکسولوجی کا نام دیا گیا ہے کہ انسانی جسم کا ہر غضو پاؤں کی طرح ہاتھوں سے بھی منسلک ہے انگوٹھا انگوٹھے کا تعلق دل اور پھپڑوں سے ہوتا ہے لہٰذا جب آپ کے دل کے دھڑکن تیز ہو جائے تو اپنے انگوٹھے کو رگڑنے کے بعد کھینچیں اس طرح آپ کے دل کے دھڑکن کے رفتار دیمی پڑ جائے گی چہادت کی انگلی چہادت کی انگلی کا تعلق بڑی آند اور میدے سے ہوتا ہے اگر آپ قبض کا شکار ہیں یا پھر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو اپنی شہادت کی انگلی کو دبائیں پھر ایک منطق رگڑیں اور پھر کھینچیں آپ کی طبیعت کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی درمیانی انگلی ہاتھ کی درمیانی انگلی کا تعلق دل چھوٹی آند نظام خون اور نظام تنفس سے ہوتا ہے اگر کسی وقت آپ پر غنودگی تاری ہونے لگے بلخصوص سفر کے دوران تو اپنے درمیانی انگلی کو کھینچیں اور رگڑیں انگوٹھی والی انگلی اس انگلی کا تعلق آپ کے موڈ سے ہے لہٰذا آپ جب بھی پریشان ہوں تو درمیانی انگلی کا مساج کیجئے آپ فوراں بہتر محسوس کرنے لگیں گے چھوٹی انگلی اس انگلی کا تعلق گردن کے علاوہ سر اور گردن کے درد سے بھی ہے جب کبھی آپ کے سر یا گردن میں درد ہو تو اپنی چھوٹی انگلی کا مساج کیجئے آپ فوراں سکون محسوس کریں گے چند منٹ میں تمام بیماریاں ختم شیخ الوظائف کا بتایا ہوا ٹوٹکا رات کو سونے سے پہلے تین تین منٹ دونوں پاؤں کے تلووں کا سرسوں کے تیل سے خوب اچھی طرح مساج کریں اور خیرت انگیز فوائد پائیں اس ٹوٹکے کے سیکڑوں فوائد ہیں چند درجہ زیل پیش خدمت ہیں سائنس کی دنیا میں اس پاؤں کے مساج کو وی فریکسالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے بلیڈ پریشر کنٹرول مردانہ طاقت میں اضافہ حافظہ لا جواب بے خوابی کا شرطیہ علاج جسم میں چستی و طاقت چند گھنٹوں میں نیند پوری موٹاپا میں حیرت انگیز کمی مرد و خواتین کے پوشیدہ امراض کا حل نظر کی کمزوری دور اور اینک سے چھٹکارا سر درد کا خاتمہ بٹنوں اور کمر درد میں آرام قبض و میدہ کے امراض سے نجات وقت سے پہلے بڑھاپا نہ آئے پاؤں کی جلن اور سوزش میں افاقہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹس باقے میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاں کہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ